السلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لیے بہت ہی لا جواب ریسپی لائی ہوں بزار سے کئی گناہ زیادہ بہتر اور بہت ہی مزیدار سی کرسپی میچھی ٹکیاں بنانے کی ریسپی لائی ہوں اگر شام کی چائے کے ساتھ کچھ اچھا تھا کھانے کا موڈ ہو تو بنا کر آپ کھا سکتے ہیں یہ مزیدار سی ٹکیاں آپ انہیں بنا کر کئی مہینے تک سٹور بھی کر سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آگے چل کر رجب کا مہینہ آ رہا ہے تو اس مہینے میں ہمارے ہاں اس طرح کی میچھی ٹکیاں بہت سے گروں میں بنائی جاتی ہیں تو اس کا بالکل پرفیکٹ طریقہ آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے اس کا میئرمنٹ آپ نے کرنا ہے تو بہت ہی آسان اور بہت ہی سمپل طریقہ بتاؤں گی تو آپ کی ٹکیاں بھی بہت ہی خستہ مزیدار بن کر تیار ہوں گی تو چلیے دیکھ لیتے ہیں حلوائی سے زیادہ مزیدار ٹکیاں کس طرح سے بنائی جاتی ہیں تو اس کے لیے ایک باؤل کے اندر میں نے دو کپ بھر کے میدہ لیا ہے اور اب آدھا کپ سے تھوڑی سی کم ہے سوجی دیکھیں بھر کے نہیں لی تھوڑی سی کم ہے اس طرح سے یہ سوجی اس میں ایڈ کر دوں گی اب اس کے اندر ڈالوں گی پیسہ ہوا کھوپرا لیا ہے میں نے فور ٹیبل سپون یعنی ڈیسیکیٹڈ ناریل یہ ایڈ کریں گے سفید تل لیے ہیں فور ٹیبل سپون یہ جان ہوتے ہیں ان ٹکیوں کی یہ اس میں لازمی ڈالے جاتے ہیں یہ تل اس میں ایڈ کر دوں گی اور اب ساتھ ہی میں نے چینی پیس کے رکھی ہوئی تھی ایک کپ ایک کپ پسی ہوئی چینی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سبز الائچی کا پاورڈر جو ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اس سے بہت ہی پیاری خوشبو آئے گی اور بہت اچھا فلیور آئے گا ہماری ٹکیوں میں سے تھری ٹیبل سپون میں نے گھی لیا ہے اسے میں نے تھوڑا سا میلٹ کیا ہے یہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تین ٹیبل سپون آپ نے بھر کے گھی کے لینے ہیں اور یہ اس میں ڈال دینے ہیں اب ان تمام چیزوں کو ہاتھوں سے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس طرح سے مٹھی بنا کر دیکھیں گے تو یہاں پہ دیکھیں اچھی طرح سے مکسنگ کرنے کے بعد اس طرح سے اس کی مٹھی بن رہی ہے اس کا مطلب ہے مکسنگ بہت اچھے طریقے سے ہو چکی ہے اب میں نے آدھا کپ دودھ لیا ہے اور نیم گرم دودھ ہے یہ اس کے تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں ایڈ کروں گی اور بلکل جیسے ہم روٹی پکانے والا آٹا گونتے ہیں اسی سٹائل میں اسے ہمیں گونت کے ایک دوت یار کرنی ہے لیکن بہت زیادہ ہارڈ قسم کا آٹا گونتا ہے آپ نے آٹا سوفٹ بلکل بھی نہیں گونتا بلکل ہارڈ قسم کا آپ نے آٹا جنسہ ہے وہ گونتا ہے اور اس کے لئے آپ پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر پانی استعمال کرنا ہو تو پھر اس کے اندر آپ خوشک دودھ دو سے تین ٹیبل سپون ایڈ کر لیجئے گا تو پھر آپ اسے نیم گرم پانی سے بھی گونتا سکتے ہیں تو اگر آپ کے بس دودھ ہے تو پھر آپ اسے خوشک دودھ مت ایڈ کیجئے اسی طرح دریکٹ ہی دودھ کے ساتھ گونتا لیجئے یہ زیادہ مزے کی ٹکیاں بن کے تیار ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سخت قسم کے آٹا جنسہ ہے اس کی ایک دو تیار کر لی ہے اب اسے اچھی طرح سے بنچ لگاتے ہوئے آپ نے گوند لینا ہے اور یہ دیکھیں تقریباً آدھا کپ دودھ میرا سارا ڈل گیا ہے اور اس طرح سے سخت سا آٹا جنسہ ہے یہ میں گوند رہی ہوں اسے میں تین سے چار منٹ گوندوں گی تاکہ تھوڑا سا ملائم ہو جائے جیے تو یہاں پہ دیکھیں آٹا ہمارا جنسہ ہے وہ ملائم ہو چکا ہے اب اس کو میں اس طرح سے تھوڑا سا دودھ اس کے اوپر لگا دوں گی اور اسے ایک گھنٹے تک ریسٹ دوں گی یہاں پہ ایک گھنٹہ ہو چکا ہے آٹے کو ریسٹ دیئے ہوئے اب اسے میں نکال لوں گی باول میں سے اور اسے اس طرح سے کاؤنٹر پر رکھیں تھوڑا سا میں اسے مزید نیڈ کروں گی تاکہ یہ تھوڑا سا اور سیٹ ہو جائے تاکہ ٹکیاں ہماری پرفیکٹ بن کے تیار ہوں یہاں پہ دیکھیں میں نے اسے ایک سے دو منٹ تک مزید گوند لیا ہے اور ہاتھوں کو میں نے تھوڑا سا آئل لگایا تھا تو اب یہ دیکھیں اسے میں اس طرح سے پھلا دوں گی اس کاؤنٹر کے اوپر بلکل ایسے موٹی سی ایک روٹی کی شکل میں آپ اسے پھلا دیجئے گا جہاں تک ہو سکتا ہے اسے پھلاتے جائیے گا اور اگر آپ کے پاس بڑے سا اس کا کاؤنٹر نہ ہو تو پھر آپ اس کے پورشن بھی بنا سکتے ہیں اب میں نے ایک بیلن لیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا لیا ہے اور اس کو بیلن گی میں اس روٹی کو اب نہ تو اسے بہت زیادہ آپ نے پتلا بیلنے ہیں اور نہ بہت زیادہ بھاریک بس نارمل سی بیلیں گے اور اگر آپ نے بہت زیادہ خستہ ٹکیاں بنانی ہے بہت زیادہ کسپی بنانی ہے تو پھر آپ اس روٹی کو مزید بھاریک بیل دیجئے گا لیکن اگر آپ نے چھوڑی سی ٹکیاں جن سے یہ نارمل بنانی ہیں تو پھر آپ اس کو موٹا بیلیے گا تو یہاں پہ میں بالکل نارمل بنا رہی ہوں نہ بہت زیادہ پتلی نہ بہت زیادہ موٹی تو یہ دیکھیں میں نے نارمل سی جو روٹی ہے وہ بیل دی ہے اور اب ایک گلاس لیں گے اگر آپ کے پاس کوکی کٹر ہو تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ورنہ گلاس تو ہر ایک کے گھر میں ہوتا ہے سٹیل کا گلاس لے کے آپ اس طریقے سے اس میں نشان لگا لیں تو اس طرح سے گلاس راکے سے گماتے جائیں گے تو یہ دیکھیں ٹکیوں کے نشان بہت اچھے سے آگئے ہیں اب باقی سارا مٹیریل جو ہے وہ ہم اس کے اوپر سے اٹھا لیں گے اور اس مٹیریل کی ہم پھر سے روٹی بیل کر اسی طریقے سے سیم ٹکیاں جنسی ہیں ہوتیار کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں سارا مٹیریل میں اٹھا رہی ہوں تو ویورز اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جنہوں نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ان کی میں تہہے دل سے شکر گزار ہوں تو یہاں پہ آپ ٹکیوں کی مٹائی دیکھ سکتے ہیں بلکل نارمل سی ہے نہ تو بہت زیادہ پتلی اور نہ بہت ہی موٹی اب میں نے ایک کڑاہی میں آئل کو گرم کیا ہے اور بہت ہی اہم ٹپ میں آپ کو دینا چاہوں گی اس ٹیج پر کہ آپ نے آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا بس میڈیم گرم کرنا ہے اور ہلکی آنچ پر آپ نے ٹکیوں کو فرائے کرنا ہے تیز گرم آئل میں آپ نے ان کو فرائے نہیں کرنا اور جب آپ ان کو آئل سے باہر نکال رہے ہوں گے تو آپ کو یہ بہت ہی نرم سی لگیں گی لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے جیسے ہی یہ تھنڈی ہوتی جاتی ہیں ہوا لگتی ہیں ان کو تو یہ کرسپی اور خستہ ہوتی جاتی ہیں تو بس پیارا سا کلر آنے تک دونوں سائٹ سے ان کو ہم فرائے کر لیں گے اور اگر کبھی ایسا لگے کہ ٹکیاں ٹوٹ رہی ہیں یا پھٹ رہی ہیں تو کبھی گی یا دودھ کم زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس میں مزید تھوڑا میدہ ایڈ کر کے اسے گون لیجئے گا اس سے آپ کا مٹیریل ٹھیک ہو جائے گا تو چلیے اب ان کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ساری ٹکیاں ہم اسی ٹکے سے تیار کر لیں گے تو یہ دیکھ لیجئے ان کی فائنل لک کتنی کرسپی ہیں میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں آپ اسے ٹی ٹائم سنیکس کے طور پر بھی بنا سکتے ہیں بچوں کو لنچ کے لیے بھی بنا کے دے سکتے ہیں اور ان کو ایک سے دو مہینے تک کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں آپ رکھ کے سیو بھی کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتی ہیں مہمانوں کو بھی چائے کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں ویورز آئی ہاپ کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ نہیں ایسی ہی اچھی اچھی ریسپیز کے ساتھ اور مجھے کمنٹس باکس میں اپنا فیڈبیک بھی ضرور دی جئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ